میں انہی الفاظ کے ساتھ ملتمس ہوں اپنی مہمان گرامی خار اروج ناصر سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں جو کہ ہجابیز کی سی ای او ہیں اور ایک عاشقہ اہل بیت بھی ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے ذریع خیالات سے آپ اززان کو نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیج و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلا آلہ واسحابہ و بارک وسلم و سلی علیہ آج کا دن بہت خوشیوں بھرا دن آج کا یہ وہ دن ہے کہ جس روز اس فرش پہ ہم سب تو خوشیاں منا رہے ہیں مگر ارش پہ بھی آج جشن ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کے لئے خوش قسمتی ہے خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے دلوں کو چن لیا ہمارے دلوں کو اس طرح سے چنا کہ جن سے وہ بہت عشق کرتا ہے جو دل نہیں رکھتا جس سے وہ محبت کرتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمارے دلوں کو پرنور کر دیا میرے پاس یقینی طور پر اپنے کچھ الفاظ نہیں مگر کچھ اشعار اور پھر کچھ باتیں جو آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ روحِ اکل و شعور بھی ہے دلِ فروع و اصول بھی ہے فلک پہ ہو تو علی کی زوجہ زمین پہ ہو تو بطول بھی ہے اور حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سلسبیل زہرہ کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرہ زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرہ اور علی کے گھر سے خدا کے گھر تک شعور کی کہکشہ ہیں زہرہ بطول و مریم میں کیسی نسبت کہاں ہے مریم کہاں ہے زہرہ اور اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماہو انجم کو نور بخشا اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماہو انجم کو نور بخشا اسی کے در کے گدہ گرونے حیاء آدمی کو شعور بخشا اور اسی کی خاطر تو حق نے سہرہ کو جلوائے کوہ تور بخشا جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا بے شک ہم سب اپنی زندگیوں میں عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم باعمل طریقے سے زندگی کو گزار سکیں مگر یہ نظر کرم ہوتی ہے اس رب کی یہ انعیت ہوتی ہے اس رب کی کہ ہمیں اس راہ پر ڈال دیتا ہے جو راہ حق ہے آج آپ سب کو بیس جمادی سانی ولادت با سعادت بی بی فاطمت الزہرہ خاتون جنت خاتون قیامت سیدت النساء العالمین کی آمد پر یہ وہ رحمت ہیں کہ جو رحمت اللی العالمین جو عالمین کے لیے رحمت ہیں ان کے آنگن میں رحمت بن کر آئیں ہیں تو کتنی خوشی کا دن ہے آج کا دن اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس خوشی کو منا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وہ انہی کے دل میں یہ عزت یہ محبت یہ عشق اور محبت ڈالتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان ہستیوں کو نجاست سے دور رکھتا ہے تو شکر اس کی ذات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں چنا آج میں یہاں پر موجود ہوں اور مجھے اس قدر خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اپنی ان دعاؤں کا جواب اس جامع عمل کتاب کی صورت میں دکھایا ہے میری آج سے بہت عرصہ پہلے جب میں مختلف مسالک کے بڑے بڑے جامعہ دیکھا کرتی تھی میرے دل میں یہ آتا تھا کہ یہ جو گھرانہ ہے جو اس گھر سے منسلک لوگ ہیں وہ کہاں ہیں وہ کیوں ان کی راہوں میں وہ جو بی بی فاطمہ تو زہرہ کا وہ در ہے وہ چوکھٹ ہے کہ جس چوکھٹ سے پوری کائنات میں علم بٹ رہا ہے چاہے وہ قرآن کا علم ہو چاہے وہ حدیث کا علم ہو چاہے وہ اخلاقیات ہو تو پھر ایسے جامعے ایسے انسٹیٹیوٹ کہاں ہیں جو اس راہ میں جو ان ناموں کی محبت میں کام کر رہے ہیں یقین کیجئے آج جہاں پر آ کر یہ جامعے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سنا تو بہت تھا اور بہت عرصے سے سنتے آ رہے تھے مگر آج یہاں آکے اپنی خوش نصیبی پر بھی رشک ہو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری بھی ہو رہی ہے کہ اے رب تو نے مجھے یہ جگہ دکھائی کہ جہاں سے واقعی وہ تعلیم برحق دی جا رہی ہے کہ جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے امام عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے جو کام ہو رہے ہیں جو منزلیں جہاں تک پہنچنا ہے اس کے لیے سرگرم ان بچیوں کو دیکھ کے آج بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ اسی طرح سے یہ تمام خاہران جہاں آگے بڑھتی رہیں کام کرتی رہیں اور ہماری کسی قسم کی کوئی خدمت اگر ہو سکے تو ہمارا خون ہماری روح ہماری جان حاضر ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا نام امید ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ سے دلی محبت انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے زندگیوں کو پر نور کر دیتی ہے جس دل میں ان کی محبت مودد آ جاتی ہے وہ دل دنیاوی رنج و غم سے دور ہو جاتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا نام موجزہ ہے بے شک یہ موجز نمہ ہستی ہیں وہ کیوں ہیں میں چاہوں گی میں زیادہ وقت نہیں رہنا چاہتی بھر بھی میں اپنی زندگی کے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات اور حالات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کیسے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ موجزہ ہے آج سے زیادہ دیر نہیں دس سال پہلے میری بہن یہاں بیٹھی ہیں نوریت فاطمہ صاحبہ پروفیسر صاحبہ بیٹھی ہیں یہ جانتی ہیں کہ میں ٹیلیویزن کے اوپر ایسے شوز کرتی تھی جہاں پر محسیکی بھی ہوتی تھی ہر قسم کا جو آج کل کا میڈیا پیش کرتا ہے میں اس کا نہ صرف حصہ ہوا کرتی تھی بلکہ میں اسی طرح سٹیجز کے اوپر کھڑے ہو کر دعوت دیا کرتی تھی اور ان لوگوں کی تعریف کیا کرتی تھی اور ان کو مدو کیا کرتی تھی سٹیج پر جو دنیاوی لگاؤ رکھتے تھے اور یہ موجزائے ذات بی بی فاطمہ تززہرہ ہے نام بی بی فاطمہ تززہرہ ہے کہ جب ان کا توصل کر کے ان کی محبت دل میں رکھ کے اور یہاں پر ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گی کہ میری کیا ذات اور اوقات کہ میں ان سے محبت کرسکوں یہ وہ رب کی خاص کرم نوازی ہے یہ کسی بزرگ کی دعا ہے یہ کسی کسی کوئی ایسے انجانے میں کیا کوئی ایسا عمل ہے جو میں نہیں جانتی کیونکہ ہم غطاکار گناہگار ہیں پتہ نہیں کس نے کس بزرگ نے دعا دی کہ اس رب کی نظر کرم ہو گئی اور نظر کرم ایسی ہوئی کہ آج سے زیادہ عرصہ پہلے نہیں دس سال پہلے تک جو میں دنیاوی کام کرتی تھی جب انہوں نے اپنی نظر کرم کی تو آج ایسے انسٹیٹیوشنز اور اس سے بڑھ کر ایک مرتبہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی باہر گاہ میں وہاں پر ایک بہت بڑا سا ہال ہے وہاں پر اربائین کے موقع پر مجھے کچھ الفاظ اس ہستی کے لیے بولنے پڑے جو جنت کے سردار ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ موجزہ بی بی فاطمہ تو زہرہ ہی ہے اور کیا ہے کہ آپ کی سوچ کو بدل دیتے ہیں آپ کے مقدر کو بدل دیتے ہیں آپ کی تقدیر کو بدلتے ہیں جو ہم جیسے گناہگار اندھیروں میں پڑے ہوتے ہیں گناہوں میں خطائیں کر کر کہ اس کے اندر اندھیروں کے اندر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں کس طرح سے وہ روشنیوں کا سفر کرواتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس محبت کو ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے ہم سب جانتے ہیں کہ امام اصر عجل اللہ تعالی فرجم شریف کا یہ ارشاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ نمونہ عمل ہیں اسوائے کامل ہیں تو آج کی بچیوں کو جب انتظار امام میں ہیں جب ہم ان کے نقش قدم پر شلتے ہوئے ان کے اقوال کو سمجھتے ہوئے ہم جب اسی رستے پر چلیں گے ان کی تہارت کو ان کی شجاعت کو ان کی وقالت کو جو انہوں نے کی اور ان کی عصمت کو جب اپنے ذہنوں میں رہ کر اپنی زندگیاں گزاریں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی عزتوں کے صدقے میں ہمیں عزت دار کر دے گا یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گے کیونکہ جو پروگرام ہے اور یہ جو آج کا کانفرنس ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کس طرح سے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا وجود کی ہستی ان کی ذات امت مسلمہ کو ایک کر سکتا ہے this is very very important something جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ سوال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مرکز وحدت کیوں بنایا ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں جب اعلان نبوت ہوا تو سب وہاں کے لوگ جو تھے رسول اللہ کی امانت ان کی صداقت کو جانتے تھے مگر جب اہدہ آیا جب منصب آیا تو وہاں پر اختلافات پیدا ہوئے تو جب بھی کبھی اہدہ آتا ہے اور منصب آتا ہے تو اختلافات آ جاتے ہیں اسی طرح سے خمے گدیر کے میدان میں جب اعلان امامت ہوتا ہے اس سے پہلے پوری دنیا مانتی تھی کہ یہ مشکل کشاہ ہیں حاجت رواہ ہیں مگر جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا اختلافات منصب اہدہ بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ جو اسمت کبرا ولایت عزمہ پر فائز ہیں ان کو نہ نبوت نہ ان کو امامت ملی اسی لئے آج جب سب یہ چاہتے ہیں تمام سروری کائنات حبیب کبریا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جب سب ایک ہونا چاہتے ہیں ان کی محبت میں جب سب ایک ہونا چاہتے ہیں تو ایک نام ہے ایک ہستی ہے ایک ذات ہے جس کو ہم بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے نام سے جانتے ہیں مانتے ہیں جو سیدت النساء العالمین ہیں ان کے نام پر سب ایک ہو جاتے ہیں اور ساری چیزوں کو بھلا کر اگر صرف ایک سوچ اپنے ذہن میں رکھیں وہ سوچ کیا ہے کہ آقا اے دو جہان تمام نبیوں کے سردار بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کی آمد پر خود اپنی مسنت کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے کرتے ان کے دروازے پر سلام کیا کرتے تو کیا آج کی امت مسلمہ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف ان دو چیزوں کو اور ایک ان کا وہ کال کہ فاطمہ بزت امینی کہ میرا ٹکڑا ہے مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے اس چیز پہ ہم سب اگر ایک ہو جائیں تو جتنی تاغوتی طاقتیں ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں ہم الگ الگ نہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب کو ایک ہو کے آگے بڑھنا ہے ہم سب کو بی بی کے نام کا نارہ لگا کے آگے بڑھنا ہے اور میری یہ دعا ہے برمحمد وآل محمد کہ اللہ سبحانہ وطالہ مجھے ان ناموں کے صدقے میں جتنے بھی مسالک ہیں ان کے بیچ بریج بنا دے ایک ایسا بریج جو صرف اور صرف محبتوں کا پیغام دے جو صرف اور صرف عشق وحدانیت اکٹھے ہونے کا پیغام دے اتحاد کا پیغام دے اور وہ کس طرح سے ہوگا جب ہم دلوں کو صاف کر محبتیں بانٹیں گے چہروں پہ مسکراہتیں لے کر اپنے دلوں کو بھی مسکرائیں گے جب اس طرح سے کریں گے تو یہ ہوگا عمل فاطمیہ ہم نے اپنی ماں کیا آج ہم دعا نہیں کر سکتے ہم بی بی فاطمیہ تظہرہ کے حق کے لئے بات کرتے ہیں کتنی بات کرتے ہیں ان کے حق کو جنہوں نے ادا نہیں کیا ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مگر آئیے آج تجدید احد کرتے ہیں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمیہ تظہرہ سلام اللہ کا حق انہیں ادا کریں گی کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آگ نماز شب میں لوگوں کے لئے غیروں کے لئے سب کے لئے دعائیں کر کے لوگوں کے لئے آسانیاں بانٹ کر لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر کے ہر کسی کے ساتھ اچھے یاری بھی ہوگی اپنے امام کی آمد کے لئے ان کو ویلکم کرنے کے لئے اور ہم سب کے گھر پرسکون ہو جائیں گے اللہ سبحان و تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے کہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسے ہماری بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ چاہتی ہیں تیار ہیں تو آئیے ایک برزور نعرہ لگا کے اپنی بی بی کو بکیہ تک یہ آواز پہنچ آتے ہیں کہ ہم آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا بن کر رہیں گے لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ اللہ صلوات اللہ قد صاحب اللہ میں ολ hust اللہ موسیقی